ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ مزاجہ علی بخیر ہوں گے دوستو استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب ٹیبی چینل اوزیر ہیلتھ کیئر میں دوستو میں آپ کا دوست اور آپ کا میزبان حکیم ذریف احمد صدیقی آج آپ حضرات کی خدمت میں سراسل بول کے لیے یعنی پیشاو کا جو قطرہ نکل جاتا ہے اس کے لیے بہت ہی بہتری نسخہ لے کر حاضر ہوا دوستو پیرانہ سالی میں یعنی بڑھاپے میں یہ مرض بہت عام ہے کہ مریض اپنے پیشاو پر کنٹرل نہیں رکھ سکتا ٹوئیلیٹ پہنچنے سے پہلے ہی پیشاو کے قطرے نکل آیا کرتا ہے وہ ٹوئیلیٹ جانا چاہتا ہے لیکن راستے میں پیشاو کے قطرے نکل گئے پیشاو کو روک نہیں پایا یا پیشاو کے بعد اٹھتے وقت دو بارہ چند قدرے پیشاو کے نکل آیا کرتے ہیں وضو بھی برقرار نہیں رہ پاتا تو اس کے لئے بہت ہی بہترین اور مجرب نسخہ لے کر حاضر دوستو اس سے پہلے کہ بیماری کے بارے میں بات کریں ایک بات کہ کل میری بیوی نے کپڑے دھوکر کے رسی پر ڈالے تو رسی لٹک گئی میری بیوی نے کہا کہ یہ کپڑوں کے بوجھ کی وجہ سے لٹک گئی ہے جبکہ میرا کہنا تھا کہ یہ رسی گیلی ہونے کی وجہ سے لٹک گئی ہے اور جب دوپہر میں دوپہر کی دھوک میں کپڑے خوشک ہوئے اور رسی خوشک ہوئی تو رسی واپس اپنی جگہ ٹائٹ ہو گئی اب یہ بات کہ رسی گھیلی ہونے کی وجہ سے گھیلی ہوئی تھی میری بیوی کو تو سمجھ آ گئی کیا یہ بات آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئی کہ جب جسم میں بلغم بڑھ جاتا ہے تو تمام جسم کے پٹھے اور غدود سے ہو جاتے ہیں اب ان کا علاج خوشکی پیدا کرنے میں ہے یہ بیماری دراصل پروشٹیٹ گلینڈ کی تسکین کی وجہ سے ہوا کرتی ہے اب تسکین کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے پورا قانون مفرد آزا سمجھنا پڑتا ہے مختصر طور پر اتنا سمجھ لیں کہ جب انسان کا مزاج بلغمی ہو تو جگر کے ماتحت تمام غدودوں میں سوستی پیدا ہو جاتی ہے ان میں رتوبات جمع ہو جاتی ہے اور رتوبات کی وجہ سے وہ ڈھیلی اور پھولی ہوئی ہوتی ہے تو اس حالت میں غدہ قدام یا پیشاب کی نالی پر اپنا کنٹرول درست نہیں رکھ پاتا جس کے نتیجے میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے پیشاب کے قطرے نکل آیا کرتے ہیں یا پیشاب روکنے پر بھی رکتا نہیں علاج اور پریز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو تمام میٹھی چیزیں چاول، ارد کی دال، مولی، کھیرہ، توری، ٹنڈا، شلجم، جوس اور شربت وغیرہ سے بلکل پریز کریں یہ علاج سے پہلے بہت ضروری ہے اب دوستو اس کا علاج بتاتے ہیں نسخہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریز کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ دی رہے دوستو آئیے آتے ہیں نسخہ کی طرف آپ کو لینا ہے کشتہ بیزائے مرگ بیس گرام اور کشتہ صدق بیس گرام ان دونوں کو اچھی طرح سے کھرل کریں اور کھرل کرنے کے بعد تو میلی گرام کے کیپسول بھر لیں دو دو کیپسول صبح شاہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد گرین کی کے ساتھ یعنی سبز چائے ہری چائے کے ساتھ استعمال کریں دوسری چیز حلیلہ سیاہ یعنی کالی حرڑ جس کو بولتے ہیں اس کو گھی میں بلیاں کر لیں بھون لیں اور اس کو اچھی طرح سے اس کر کے کھوٹ کے چھان کے اس کا صفو بنا لیں ایک چھوٹا چمچ رات کو سوتے سمیں پانی سے استعمال کرنا ہے اور کشتہ آزار آقی رتی بھر صبح ناشتے میں چائے کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ سلس البول کی بیماری جو پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں پیشاب نہیں رکھ پاتا ہے اس کے لئے بہت ہی مفید اور مجرب چیز ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیگن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے دوستو ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات جسمانی امراض اور ان کے علاج خدرتی جڑی بوچو دورہ علاج فلور سبزوں کے خاص اور ان کے فوائد اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لئے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کسی طرح خدمت کرتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ